رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلیم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا ہر سمت پھیلا اجالہ حضرت عثمان کا بیعت ردوان میں دست رسول پاک نے بیعت ردوان میں دست رسول پاک نے کر دیا تھا بول بالا حضرت عثمان کا جامع القرآن بھی ہیں کامل الیمان بھی جامع القرآن بھی ہیں کامل الیمان بھی خوب اونچا ہے حمالہ حضرت عثمان کا نور کی سرکار سے حکم خدا پاک سے نوری ثابت ہے دوشالہ حضرت عثمان کا بن گیا اس کے لیے اعلی عمل کردار کا جس نے بھی کھایا نوالہ حضرت عثمان کا خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق کتنا امدہ ہے حوالہ حضرت عثمان کا کتنے سچوں نے پیا ہے تشنگی کے واسطے بیرے رومہ سے پیالہ حضرت عثمان کا سامنے رکھ کے حقائق لذت ایمان سے لکھ رہا ہوں یہ مقالہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظم شانہ وجلہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غمگسار زمام سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم گوجرہ والا جام مسجد رضا مجتبا میں آج ہم فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانفرنس میں شریک ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو بہت زیادہ فیضیاب کیا جنہیں فضائل و مناقب کا ایک گلدستہ بنایا اور جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں تاریخی کردار ادا کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے ویسے تو ہر ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان کی عظمت ان کے فضائل و مناقب کا بیان ضروری ہے بالخصوص خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ جو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور پوری امت کے قائد ہیں ان کے بارے میں جاننا ان کے کردار کو سمجھنا اور ان کے فضائل و مناقب سے آگاہی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے آج جب فتنوں کا دور ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سنن ابن ماجہ میں بھی اور کتاب الشریعہ میں بھی موجود ہے فرمایا کہ جس وقت ایسا زمانہ آ جائے کہ اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں پر لانتان شروع کر دیں یعنی سب سے پہلے اس امت کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما بعد میں آنے والے جس وقت پہلی ہستیوں پر معظل اللہ لانتان شروع کر دیں فَلْيُزْهِرِ اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ عَلِمَهُ فرمایا پھر لازم ہے اس شخص پر جس نے علم پڑھا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے یعنی وہ چپنا رہے وہ بولے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع کرے چونکہ یہ لوگ اسلام کی دلیلیں ہیں جو لوگ اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ اسلام کی دلیلوں پر حملہ کرتا ہے ان کے ذریعے سے بعد والی امت کے سینے سہراب ہوئے ہیں تو جب ان ہستیوں پر تنقید کی جائے ماذا اللہ تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور ان ہستیوں کا دفاع کرے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا زمانہ آ جائے اور عالم اپنے علم کو چھپائے تو فرمایا فَإِنَّا كَاتِمَ الْعِلْمِ كَا كَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا فرمایا علم کو چھپانے والا ایسے دور میں یوں ہے جس جیسے وہ قرآن کو چھپانے والا ہے یعنی صحابہ کے دفاع میں بولتا نہیں خاموش ہو گیا ہے دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم علم کو ایسے زمانے میں چھپانے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا یعنی قرآن یہ اس کو چھپا رہا تو اس واسطے یعنی ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جس میں ماذا اللہ روزانہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ بندہ لفظوں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اپنی حد تک پیغام حق کو سمجھنا اور پیغام حق کو آگے پھیلانا یہ نہائیت ضروری ہے کیونکہ ایرانی اصر و رسوخ کی بنیاد پر بہت زیادہ بگاڑ اہل سنت کی طرف بھی پھیلتا نظر آ رہا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع صرف علماء پہ ہی لازم نہیں ہر ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ ان ہستیوں کے لیے اپنے علم کے مطابق دفاع میں اپنا کردار ادا کرے حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں قرآنِ مجید برہانِ رشید میں متدد آیات کے اندر آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے حضرتِ امامِ احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائلِ صحابہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ ربِ ذوالجلال نے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو جو فضائل دی ہیں ان میں سے ایک بڑی فضیلت کا اظہار اس آیت میں کیا گیا جو ربِ ذوالجلال نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ أَنْهَا مُبْعَدُونَ کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا یعنی وہ جہنم کی آواز تک جو بہت دور تک جانے والی ہوگی اس کو بھی نہیں سنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت اتا فرمائے گا جن سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے تو حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد فرمایا منہم عثمان جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے اور جن کی شان میں یہ آیت اتری ہے ان میں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ایسے ہی نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ کہ بے شک وہ لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے اس کو جس وقت نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو اور اس کی شرعہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس شرعہ کے اندر بھی خصوصی طور پر حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا چونکہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہلِ مکہ سے مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا اور پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو خونِ عثمان کے کساس کے لیے یہ چودہ سو صحابہ نے یا ایک روایت میں پندرہ سو صحابہ نے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو فرما حاضی ہی یدو عثمان یہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اور اس ہاتھ کو پھر اپنے ہاتھ پہ رکھا یہ عزاز ملا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور قرآنِ مجید برحانِ رشید کہ اس مقام پر بیعتِ ردوان کے زمن میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو مزید اجاگر فرمایا ایسے ہی سیدِ عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کے اندر جو آپ نے مختلف آیات کی تفسیر بیان کی اس میں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ام من ہوا قانتن یہ آیتِ کریمہ جس کے اندر حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ذکر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا اور مختلف اصنات کے ساتھ اس کو ثابت کیا گیا حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ام من ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن وَقَائِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَاتَ وَيَرْجُ رَحْمَاتَ رَبِّهِ کیا وہ شخص جو کہ رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں اور آخرت سے درتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمانی کرنے والا ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کو قانت کہا گیا کہ رات کی گھڑیوں میں جو عبادت گزار ہے جو سجدے میں ہے جو قیام میں ہے جس کو فکر آخرت ہے اور جو رب کی رحمت کا امیدوار ہے آیت نے جس کی یہ شانے بیان کی ہیں وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید برحان رشید میں اللہ تعالیٰ ایک آقا کے دو غلاموں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی یعنی دو مرد وہ غلام ہیں کسی آقا کے ان دو میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا فضول ہے وہ اپنے آقا پہ بوجھ ہے اس کا آقا اسے جدر بھی بھیجتا ہے وہ خیر سے نہیں آتا ہر طرف وہ باعث نقصان بنتا ہے اس کا ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ غلام اور دوسرا کون جو بندہ عدل کا حکم دیتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور وہ تارف یہ ہے کہ وہ سراتِ مُسْتَقِيم پر ہیں تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یعنی میں سے جو دوسری ہستی کا تذکر اللہ نے کیا کہ وہ عادل ہیں اور سراتِ مُسْتَقِيم پہ ہیں اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں جس طرح آیات آئی ہیں اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں اس بارے میں جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے اور آپ کو دعاؤں سے نوازا یہاں تک کہ ایک مقام پر ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا غفر اللہ لکا یا عثمان اے عثمان اللہ آپ کی مغفرت کرے ما قدمت وما اخرت آج سے پہلے جو آپ سے جس چیز کا صدور ہوا یا آج کے بعد اللہ پہلے کے بھی مغفرت کرے اور بعد والے کے بھی مغفرت کرے وما اسررت وما اعلنت اور جو پوشیدہ ہے اللہ اس کی مغفرت بھی کرے اور جو ظاہر ہے اللہ اس تک اس کی بھی مغفرت کرے اور یہاں تک فرمایا وما ہوا کائن الہ یوم القیام قیامت تک کے لیے جن کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ہستی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کہا جاتا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا اتنا اونچا مرتبہ و مقام تھا کہ المختار ممناقب الاخیار اس کے اندر موجود ہے اور جام ترمزی میں بھی موجود ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص کا جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا لیسل یا علیہ کہ آپ وہ جنازہ پڑھا دیں فلم یو صلی علیہ تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ نہ پڑھایا حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کیلئے اسی لئے یہ لیا گیا کہ وہ کلمہ گو تھا اور مسلمانوں میں سے شمار ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رئینا کا ترکت الصلاة لا اہد قبل حاضر آج تک ہم نے آپ کو اس ادا میں نہیں دیکھا جس ادا میں اب دیکھا ہے آج یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھنا ترک کیا ہے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا تو اس کا سبب کیا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انہو کانا یبغید عثمان اس شخص کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تلانو کا بغض تھا اور جس کے دل میں بغض عثمان غنی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا یعنی دیکھو آج لوگوں نے مزاق بنا رکھا ہے اور بے لگام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو پر جھوٹی موٹی تاریخ پڑھ کے تنقید کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں دیکھ ان کی ہستی اتنی بلند ہے کہ وہ ایک میار ہیں کہ ان کے بغض کی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوش سخص کا جنادہ پڑھنے سے انکار کیا اور پھر ساتھ اس کی دلیل بھی بیان کی فرما یہ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے بغض رکھتا تھا فَأَبْ غَدَهُ اللَّهِ اللَّهِ اس سے بغض رکھتا ہے تو جب اللہ اس سے بغض رکھتا ہے تو میں بھی بغض رکھتا ہوں یعنی بات کہاں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہستی لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا ہے اور ایک ایسی نسبت ہے ان کی رسول پاک کے ساتھ کہ تاریخ انسانیت میں وہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ ایک ہی پیغمبر کی دو شہزادیاں یک بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئی ہوں تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں اور رسول پاک نے فرمایا اگر میئی سو بیٹیاں بھی ہوتی تو جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا فرمایا میں یک بعد دیگر عثمان غنی کے عقد نکاح بندے دیتا ان کے اس کردار کی وجہ سے ان میں جو خلافت کی اہلیت تھی اس کے بارے میں ابن جوزی نے صفحة الصفوہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آخری ایام میں وسیعت لکھوا رہے تھے یہ صفحہ نمبر 160 پہ ہے چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وحج بھی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ خصوصی پیغام جو اپنے بعد خلافت کے لحاظ سے فیصلہ وہ لکھوانا چاہتے تھے اس کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہتے ہیں قد صحہ ان ابی بکر الصدیق کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ سند صحیح سے ثابت ہے وصال کے وقت انہوں نے املاک کروایا یعنی لکھایا وسیعت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس سلسلہ میں بلایا اور ان کو وسیعت لکھوائی وسیعت میں جب این وہ مقام آیا کہ خلیفہ کا نام لکھنا تھا کہ میرے بعد فلان خلیفہ ہوگا جب خلیفہ کا نام ذکر کرنے کا موقع آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہوش آئے اور میں لکھوں کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ نام زد کرنا چاہتے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا فَكَتَبَ عُسْمَانُ عُمَرَ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا فَلَمَّ اَفَاقَ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا افاقہ یعنی وہ جو بہوشی تھی وہ دور ہوئی اور آپ سمبل عراب کو ذہن میں آیا کہ میں وسیعت لکھوا رہا تھا اور اس مقام پر میں بہوش ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا من کا تبا جہاں تک میں پہنچا تھا آگے نام لکھنا تھا تو اے عثمان آپ نے کس کا نام لکھا قال عمر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا لو کتبت نفس کا لکنت لہا اہلا اگر آپ اپنا نام بھی لکھتے تو آپ میں بھی اہلیت موجود تھی لو کنت نفس کا اگر آپ اس جگہ عثمان لکھ دیتے لکنت لہا اہلا تو اہلیت تک جہاں تک بات ہے تو اہلیت اس کی آپ میں بھی تھی لیکن جو لکھا آپ نے صحیح لکھا اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر فضیلت رکھتے ہیں اور افضل ہیں اور جو ترتیب خلافت ہے اگر آپ اپنا نام لکھ لیتے تو لکنت لہا اہلا آپ کے اندر بھی خلافت کی دوسرے نمبر خلافت کی صلاحیت موجود تھی مگر یہ جو ترتیب خلافت ہے اس پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی متعدد قرائن موجود تھے اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ فیصلے ہوتے رہے اور اس میں رب ذو جلال نے برکت ڈالی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت منتخب کیا گیا تو آپ کا جو انتخاب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے انتخاب کے لحاظ سے جو رائے ظاہر کی کیونکہ پورے صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کوئی بھی بیعت کرنے سے پیچھے نہ رہا سب نے بیعت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا جو شورہ نے بنایا جو شورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی اس کے فیصلے کے نتیجے میں جب آپ خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا استخلف نا خیر من بقی اس وقت روے زمین پر جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان سب میں جو افضل تھا ہم نے اسے خلیفہ بنایا ہے خیر من باقی اور کہا ولم نعل اس سلسلے میں ہم نے کوئی تقصیر نہیں کی اور خلیفہ کے قیام کے اندر خلافت کے قیام میں اور انتخاب میں ہم نے کوئی تقصیر نہیں کی کوئی غلطی نہیں کی اور اس انداز میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور خلافت کے لحاظ سے جو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور اس کی دیوار تھی دروازہ تھا اندر جو آ سکتا تھا وہ پوچھ کے آ سکتا تھا حضرت ابو موسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو دست تک ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اندر آنے کے لئے اجازت مانگ رہا ہے اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد پھر جب دستک ہوئی تو فرما اس کے لئے بھی دروازہ کھول دور ان کو جنت کی بشارت دے دو تو جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیسرے نمبر پر جب دستک ہوئی تو فرما یہاں جواب میں اضافہ کیا فرما کہ ان کے لئے دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی خوشخبری سناو لیکن ساتھ یہ بتاؤ کہ جنت پہنچنے سے پہلے ایک آزمائش سے انہیں گزرنا پڑے گا یعنی وہ جو آخری ایام میں محصور ہوئے اور پھر شہید ہوئے اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اہد لیا فرمایا اللہ تجھے خلافت کی کمیس پہنائے گا اور منافق چاہیں گے کہ تم وہ کمیس اتار دو تو منافقوں کے کہنے پر تم نے کمیس نہیں اتارنی فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَاهُ حَتَّى تَلْقَانِ نہ تم نے جان دے دینی ہے خلافت نہیں چھوڑنی تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ان کو پابند کیا اور خلافت کے لحاظ سے پھر یہ لازم کیا کہ تم نے خلافت سے دست بردار بھی نہیں ہونا تو اس بنیاد پر بہت زیادہ سبر کا مظہرہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اور اتنا بڑا سانیہ اسلام میں پیش آیا کہ جس کے لحاظ سے پھر اس کے اثرات قیامت تک چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک جانے والے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر جب آپ موجود تھے تو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے پانچ سو پچاس سفر پہ ذکر کیا کہ جس وقت آپ محصور تھے تو اس وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی فقام فحمد اللہ وآس نالی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ پڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب کہ وہ کئی دنوں سے معصور تھے ثم قال پھر حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ عنہ سے خود سنا یقول آپ فرما رہے تھے میرے بعد تمہیں ایک فتنے کا سامنا ہوگا اور ایک اختلاف کا سامنا ہوگا جب فتنے اور اختلاف کی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو جو مجمع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا فمل لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب وہ فتنہ جس کو آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ قریب ہے وہ آج آئے گا تو پھر ہم کس کے ساتھ ہوں ہمارا سہارا کیا ہوگا ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں اس فتنے سے ہم کیسے بچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما علیکم بالامین وآسحاب ہی وہوا یشیر الہ عثمان بزال کا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم امین کا ساتھ دو علیکم بالامین وآسحاب ہی اور امین کے ساتھیوں کا ساتھ دو یہ لفظ جب امین کے بولے یعنی فتنے کے دور میں امین امت کون ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو حدیث کے اندر متعدد احادیث میں رسول خلافت میں آپ کے کردار کو کلیر قرار دیا اور جو اعتراضات گڑے گئے ہیں ان کے مقابلے میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امین قرار دیا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ پر برپور اعتماد کیا گیا تھا اسی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خود مولا علی رضی اللہ عنہ نے دفاع کی پیش کش کی اس کے اندر حضرت عثمان غنی سے پہلے تین تجویزیں پیش کی جا چکی تھی کہ آپ یا تو مکہ مکرمہ چلے جائیں یا شام میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں یا پھر یہ ہے کہ اسلامی فوج آپ کی حکم کی منتظر ہے تو آپ فوج کو حکم دے یہ مٹھی بھر باغی فوج کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو انہوں نے مدینہ منورہ کا آمن خراب کر رکھا ہے تو فوج ان کو ختم کر دی گی تو آپ نے یہ تینوں تجوید مسترد کر دی آپ نے فرما مدینہ چھوڑ کر میں مکہ کیسے چلا جاؤں کہ وسال کا وقت ہے تو میں مدینہ منورہ چھوڑ کے شام کیسے چلا جاؤں یعنی وہاں جان بچے گی لیکن مدینہ منورہ بن جو سرکار کا قرب ہے وہ تو مجھے حاصل نہیں ہوگا اور یہ عظمت مدینہ ہی پیش نظر تھی فرما کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ شریف کی گلیوں میں خون نہیں بہا سکتا کہ میں فوج کو حکم دوں اور وہ ان کو قتل کرے تو جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا یہاں المختار میں اس پیغام کا ذکر ہے انہ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جبکہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا خود آنا اور حفاظ کرنا وہ ثابت ہے حضرت سے پیغام آیا فرما میرے پاس پانچ سو زرہ پوش موجود ہیں آپ مجھے اجازت دیں آپ کی حفاظت میں کروں گا میرے پاس پانچ سو زرہ پوش ہیں صرف آپ کی اجازت درکار ہے چونکہ آپ امیر المومنین ہیں آپ کی اجازت کے بغیر کچھ کیا نہیں جا سکتا لیکن یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ باغی ماذا اللہ آپ کو قتل کریں اور آپ کے قتل کو حلال قرار دیں آپ اجازت دیں جس کی بنیاد پر ان کو ہم ختم کریں اور میں اپنے اس دستے سے ان کو ختم کرتا ہوں اب جواب سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ تجھے جزائے خیر دے یعنی آپ نے جس جذبے کا اظہار کیا یہ اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر دے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے لئے خون بھایا جائے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی انکار کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اپنی حفاظت کے لئے یہ نہیں چاہتا کہ یہاں خون بھایا جائے اور دوسری طرف جان بچانے کے لئے خلافت بھی نہیں چھوڑی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ منافق چاہیں تلقانی یہاں تک کہ تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائیں یعنی تم شہید ہو جاؤ اور تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مستدرک للحاکم کے اندر جو موجود ہے اس میں تو حدیث نمبر چار ہزار چھے سو گیارہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ کن تو قائدا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبال عثمان بن افان کہ میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حاضر خدمت ہوئے یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قریب آئے اے عثمان تجھے شہید کیا جائے گا جبکہ اس شہادت کی خبریں یعنی تین جدا جدا سندوں سے جبل اہد جبل حرا اور جبل سبیر جو مکہ کا ہے اس پر موجود ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کو شہید قرار دیا اور شہادت سے ان کا تذکرہ کیا یہاں پر آپ نے فرمایا وَأَنتَ تَقْرَو سُورَةَ الْبَقْرَةَ تجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے گا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے یعنی یہ غیب کی خبر تھی اور یہ انہوں کی شہادت ہے قرآن پڑھتے ہوئے اور ان کا خون قرآن کے اوراک پہ گرہ کیونکہ سرکار نے فرمایا فَتَاكَو قَطْرَةٌ مِن دَمِكَ فرما یہ جو آیت قرآن ہے اس پر آپ کا خون ٹپکے گا یہ خبر نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک کی اس حدیث کے مطابق یعنی یہاں تک بتا دیا اور اس پر ڈٹے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کہ کسی کو جو مدد کے لیے کہتا تھا اس کو نہ فوج کو اجازت دے رہے تھے نہ اور کسی کو اجازت دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا دنیا میں جتنے مظلوم لوگ شہید ہوں گے قیامت کے دن آپ ان کے امیر کی حیثیت سے اٹھو گے فرمایا جس وقت قیامت کے دن تمہاری جلوہ گری ہوگی اہل مشرق والمغرب اہل مشرق اور اہل مغرب کو آپ پہ رشق آ رہا ہوگا یعنی آپ کی سرداری اور آپ کی جلوہ گری قیامت کے دن جس انداز میں ہوگی اور پھر فرمایا تجھے اللہ خصوصی کوٹا دے گا سفارش کا وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيَّ وَمُدَرْ قبیلہ رَبِيَّ کے جتنے لوگ ہیں اور قبیلہ مدر کے جتنے لوگ ہیں ان کی گنتی کے مطابق اللہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ مسلمانوں میں سے وہ جو بادعملی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے آپ ان کو جنت اتا فرما سکیں گے اور دوسری حدیث میں تعداد ستر ہزار کے قریب بتائی گئی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظیم ہستی ہے جن کا بلند کردار ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی گواہیاں ہیں انشاءاللہ بارہ جولائی کو شہداء کربلا رضی اللہ عنہ اور خصوصا سید شہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یہاں جمعہ کے موقع پر کانفرنس کی جائے گی اب ایک بار الحمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی سال سواب کی آئی سواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کرنور کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ مسلام خلف راشدین رضی اللہ عنہ اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تابین تابین آئیمہ طریقہ اہمہ شریعت جمعی المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما یا الہ العالمین معاشرے میں ہر طرف آپ کے فیوز و برکات کو عام فرما یا الہ العالمین جو کچھ پڑا ہے اس کا صاحب میاں علیہ صاحب کے والدین مرہومین کی ارواح کے لئے اور ان کی بیٹی کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما میاں سرور اور میرے خال ازاد بھائی محمد افضل یا اللہ ان کو شفای کامل عجل عطا فرما یا اللہ حاضرین کے نیک مقاسد پورے فرما سیدنا و مولانا محمد و آلی و صاحب موسیقی